موسیقی 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 سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروانا چاہوں گا میرا نام اممار یاسر ہے اور میں گوگشتہ تقریباً سترہ سال سے میڈیا کی فیلڈ سے وابستہ ہوں صحافی کلیم کرتا ہوں اپنے آپ کو اور جہاں تک میرے اعباب کا خیال ہے کہ ہاں واقعی میں صحافی ہوں اور دوستہ سترہ سال سے اس کیلڈ میں ہوں اس صحبے میں ہوں اور پرنٹ میں الیکٹرونک میں اور آن لائن میں تمام جگہ پہ کام کر سکا ہوں تجربہ رکھتا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میڈیا ٹرائل کے اوپر آپ ناظرین حاضرین اور سامعین سے گفتگو کی جائے اور میڈیا ٹرائل کے حوالے سے ایک گفتگو ریکارڈ کی جائے آہ تو اس لیے آج آپ کے قدر میں حاضر ہوئے ہیں آہ میڈیا ٹرائل کی جو اسطلح ہے بسکلی آہ میڈیا ٹرائل کی اسطلح کب استعمال ہوئی سب سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میڈیا ٹرائل کی اسطلح کب سے استعمال ہونا شروع ہوئی یہ انیس سو سرسٹ یعنی نائنٹین سکسی سیون میں آہ ایک پروگرام ڈیویڈ فروسٹ بہت مشہور آہ ہوسٹ ہیں برطانیہ کے ان کے پروگرام میں ایک ایسے شخص کا انٹرویو ہوا جس کا فراڈ کا ایک کیس عدالت میں چل رہا تھا اور اس میں ڈیویڈ فروسٹ کی طرف سے کچھ ایسے سوالات کیے گئے جس کے بارے میں ماہرین کا یہ خیال تھا کہ عدالت میں چلنے والے اس کیس پہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آہ جس کے بعد آہ اس وقت سے میڈیا ٹرائل کی یہ اسطلاح آہ استعمال ہونا شروع ہوئی آہ جمہوریتوں میں آہ دنیا میں جو جمہوریتیں قائم ہیں ان میں آہ میڈیا جمہوریت کا ایک ستون شمار کیا جاتا ہے اور معاشروں میں مختلف معاشروں میں میڈیا کا بہت وسیق کرتار ہوتا ہے وہ آہ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو جب میں میڈیا کہتا ہوں تو اس میں تمام میڈیم آ جاتے ہیں آہ ان کی معاشرک میں رائے ڈھال میں میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آہ یہ اس پورے نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آہ جس کے ذریعے لوگ مختلف واقعات کا لوگوں کو احساس ہوتا ہے آہ ایسے رجانات شروع کرنے پر میڈیا کی تعریف تو کی جا سکتی ہے جہاں آہ میڈیا ملزم کو آہ سامنے کٹہرے میں لانے میں فعال کے لارا کر سکتا ہے آہ کئی کیسز ہیں آہ میں آگے چل کے ان کے حوالے بھی دوں گا آپ کو آہ لیکن ساتھ ہی ذمہ داری بھی آہ میڈیا کی بنتی ہے آہ تو میڈیا ٹرائل کی استعلاع تو میں نے آپ کو بتا دی کب سے آغاز ہوا اس کا اب میڈیا ٹرائل کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ آہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک آہ میڈیا ٹرائل صرف اس بات کو کہا جاتا تھا آہ اس معاملے کو کہا جاتا تھا جو عدالت میں آہ کوئی بھی کیس کوئی بھی مقدمہ عدالت میں موجود ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی رائزنی کی جائے آہ میڈیا کے اندر یا کچھ ایسی سوال ایسے سوالات کیے جائے یا پھر آہ کچھ ایسا تاثر ملے کہ جیسے آہ میڈیا یا کوئی بھی آہ میڈیا آوٹلٹ ہو یا میڈیا آہ کوئی مخصوص قسم کی ایک آہ لائن را کرنا چاہ رہا ہے اور آہ عدالت کو اس سے اثر انداز اپنے پروگراموں کے ذریعے یا اس قبروں کے ذریعے جو کمریں پیش کی جائیں گی اس کے ذریعے آہ عدالت کے فیصلے پر اور عدالت کی سوچ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے یعنی مقدمہ تو عدالت قانونی عدالت ہے اس میں چل رہا ہو لیکن میڈیا میں بھی ایک مقدمہ چلے آہ جس کا جس کے اثرات بہرحال آہ جو موزیج ساہبان عدالت میں بیٹھ ہوتے ان کے اوپر ان کے ذہنوں پر پڑے آہ تو اس چیز کو میڈیا ٹرائل کہا گیا کہا جاتا ہے معنوی اعتبار سے مطلب تو اس کا یہ ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہ پھر یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں آہ کئی چیزیں ایسی ہوئیں آہ کہ آہ عدالت میں معاملہ نہیں تھا اور ابھی بہت آہ میں آپ کو ایک واقعہ آہ جو ابھی ریسنٹ چل رہا ہے اس وقت آہ جو ایک امریکی خاتون ہے سنثیا آہ ریچی صاحبہ آہ انہوں نے ایک آہ ویڈیو ریکارڈ کی اور انہوں نے مختلف لوگوں پہ الزام آئیت کیے اور مختلف قسم کی الزام آئیت کیے ان الزامات بھی میریٹ میں جائے بغیر یہاں میں آپ کو سنثیہ بتانا چاہوں گا کہ اس کو پھر مختلف سوشل میڈیا آہ آٹلیٹس میں اور مختلف سوشل میڈیا آٹلیٹس پر اور پھر الیکٹرونک میڈیا کی طرف سے بھی اس خبر کو اٹھایا گیا اس کو چلایا گیا اور ایک رائے ایک رائے آمہ جو ہے وہ ہموار کی گئی آہ مختلف طریقوں سے کچھ لوگ اس کے اگینسٹ تھے کچھ لوگ اس کے حمایتی سے آہ تو وہ ایک رائے آمہ ہموار ہوئی اور لوگوں کی ایک رائے قائم ہو گئی اس پورے پروسیس میں کہیں پر بھی عدالت آہ یا قانونی کاروائی کہیں پر بھی زیرے بحث نہیں آئی کیونکہ خاتون نے صرف ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کر آیا اور آہ انہوں نے الزام تراشی کی تو میڈیا ٹرائل کی یہ ایک نئی جہد آہ بنی جب آہ الیکٹرونک میڈیا اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا کہ کسی بھی شخص کو آہ بغیر کسی قانونی کاروائی کے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ملائن کیا جائے تو وہ بھی میڈیا ٹرائل کا ہی ایک حصہ شمار کیا جاتا ہے میڈیا کی آزادی آہ عوام کی آزادی ہے کیونکہ اس کے ذریعے عوامی معاملات سے آہ لوگوں کو آم آدمی کو آگاہ کیا جاتا ہے آہ اور آزاد میڈیا جمہوریت کے کام کے لیے جمہوریت کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے جمہوری نظام میں عوام کو بہرحال یہ حق حاصل ہے آہ کہ وہ موجودہ سیاسی سماجی معاشی اور ثقافتی آہ زندگی کے ساتھ ساتھ دن کے اہم موضوعات اور اہم امور کے بارے میں بھی آگاہی رکھیں تاکہ ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ ایک رائے قائم کر سکے یہ بالکل جو میں نے ابھی آپ سے گفتگو کی یہ وہی ہے کہ ایک رائے جو آہ اپینین میکر ہم جس کو کہتے ہیں میڈیا اپینین میکر بن گیا آہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہے آہ کہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپینین میکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے صاحبی کے کام کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بارال آہ تو میڈیا ٹرائل بیسیکلی جو ہے وہ ہم آہ وہ اس کے اوپر ہی رہتے اور اسی کو پر بات کریں گے آہ تو اہم موضوعات پر اہم امور پر لوگوں کو آگاہی دینا یہ تو ایک صاحبی کا کام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک رائے آمہ کو ہمبار کرنا تاکہ لوگ کسی بھی معاملے پر ایک رائے قائم کر سکیں آہ اس اس اسپیسیفک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ رائے آمہ قائم کی جائے آہ لوگوں کو تمام واقعات کے تمام پہلو انتہائی سچائی کے ساتھ دکھانا ضروری ہوتے اور میڈیا ٹرائل اور جو میڈیا ٹرائل ایک نیگٹیو آہ ٹرمیڈالوجی ہے آہ تو میڈیا ٹرائل اور جو خبر ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو خبر کوئی بتائے گا کوئی واقعہ بتائے گا تو اس واقعے کے تمام پہلووں سے آپ کو آگاہ کرے گا لیکن اگر آہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوگا تو ایک مقصوص پہلو آہ ایک مقصوص ایجنڈے کو سرف کرنے کے لیے اس اسپیسیفک طریقے سے اس خبر کو پیش کرنا آہ کہ اس خبر میں جو موضوع ہے آہ جو شخص ہے یا کوئی موضوع ہے اس کے اوپر کوئی آہ شخص رائے قائم کر لے وہ رائے جو وہ میڈیا آٹلیٹ چاہ رہا ہے کہ خود ویسی آہ رائے قائم کر لی جائے اور اسی طریقے سے اس خبر کو بنایا جاتا ہے اس خبر کو پھر آگے آہ دکھایا جاتا ہے آہ اوپینین میکنگ کے حوالے سے آہ ہم نے بتایا کہ یہ آہ میڈیا کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے معاشرے میں اوپیننگ اوپینین میکنگ کے حوالے سے مگر اس کے ساتھ ہی آہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ذمہ داری کا بھی تائین کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے آہ میڈیا اپنی اہلیت سے احراف نہیں کر سکتا مگر عدلیہ کا کردار ادا کرتے ہوئے انصاف فراہم نہیں کر سکتا میڈیا کا کام حقائق بیان کر دینا ہے میڈیا میڈیا میں کسی بھی آہ تنازع یا مقدمے کا کوئی فیصلہ کر دینا سادر کر دینا آہ میڈیا ٹرائل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہلاتا ہے آہ اب اگر کوئی معاملہ عدالت میں ہے رائزہ نہیں آپ کر رہے ہیں اس پہ آہ ایک طرف طور پر تو یہ تمام قسمیں جو ہیں یہ میڈیا ٹرائل کہلاتی ہیں اچھا ایک اور آہ بھی اس کے حوالے سے میڈیا ٹرائل کے حوالے سے آہ بتانا میں ضرور بھی سمجھتا ہوں یہ چیز رہ گئی خوڑی سے میں آپ کو آگاہ کر دوں اس پہ آہ کہ کسی بھی مقدمے کی جو کوریش کی جاتی ہے جس کا فیصلہ آنے سے پہلے بہت سارے ہماری سیاسی تاریخوں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں آہ کہ جن پہ مختلف میڈیا اوپلٹس نے مختلف طریقوں سے اس مقدمے کی کاروائی کو پیش کیا جس کے ریمارکس کو پیش کیا اور جس کے بعد دو مختلف قسم کی رائے عوام کے اندر قائم ہوئی اور دو مختلف میڈیا اوپلٹس بہت بڑے بڑے میڈیا اوپلٹس انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد ایک دوائیڈڈ رائے اممہ ہمار ہوئی اور کچھ لوگ ایک میڈیا اوپلٹس کی بات کو مانتے ہیں کچھ لوگ دوسرے میڈیا اوپلٹس کی بات کو مانتے ہیں عدالت نے کیا فیصلہ کیا آہ اس پہ پھر بہت کم لوگ آہ یاد رہ جاتا ہے لوگوں کو آہ کہ عدالت میں پیش کی جانے والے ریمارکس کیا تھے اور فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ بہرحال آہ وکیلوں کا کام ہے اور وقالت کی حوالے سے ہی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آہ گفتگو کی جا سکتی ہے عالمی سطح پر میڈیا ٹرائل کی پریکٹس بہت کم ہے اور انتہائی محتاط طریقے سے اگر کوئی خبر میڈیا جو مقدمہ ہو کوٹ کا مقدمہ ہو یا کوئی عدالتی کاروائی ہو یا کسی بھی شخص پر کوئی بھی الزام آئیت کیا جا رہا ہو جیسا سنسیہ ریچی صاحبہ کا میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا آگے مزید حوالے بھی میں آپ کو دوں گا آہ تو اس طرح کے واقعات آہ عالمی سطح پر جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پر ایسی پریکٹس بہت کم آہ اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کم از کم دو بجوعات ہیں پہلی کہ اخلاقی اور صحافتی اقدار اس عمل کی اجازت نہیں دیتے ہیں عالمی سطح پر اس طرح کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں الزامات سے بھرپور ہوتی ہیں وہ خبریں آہ تیبلوائیڈز یا یلو جرنرلزم کرنے والے اشاعتی دارے آہ کرتے ہیں اور دوسری وجہ جو دوسری وجہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ پریکٹسیز انتہائی کم کیوں ہیں تو دوسری وجہ اس کی غالباً یہ ہے کہ ان ممالک میں ڈیفیمیشن کے جو کیسز ہیں آہ ڈیفیمیشن کے جو لوز ہیں سوری ڈیفیمیشن کے جو لوز ہیں ان وہ بہت سخت لوز ہے آہ حد تک عزت ہم جس کو کہتے ہیں بہت مضبوط قوانین ہے اور اس ان قوانین کی وجہ سے ہم نے کئی بار دیکھا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی اخبار نے کوئی خبر لگائی تو وہ وہاں کوڑ گیا اور اس کے بعد ڈیفیمیشن کی لوز سوٹ کی اور اس کے بعد اس کو اس میں ہر جانا مذکور اخبار کو یا کوئی بھی اخبار ہو اس کو دینا پڑا آہ تو یہ ایک بہت اہم وجہ ہے کہ آہ جو دیگر ممالک ہیں اور ہمارے ملک میں آہ ڈیفیمیشن کے لوز ہمارے ملک میں آہ بدقسمتی سے بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں آہ اور اس کی وجہ سے آہ یہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں آہ ادھر اس قسم کی خبروں پر حتی کے عزت کا دعویٰ اگر کر بھی دیا جائے آہ تو بھی اس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن ان مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے آہ میرے اپنی دانشت میں میرے جاننے میں میرے غور سمالنے کے بعد آہ یا میرے اس پروفیشن میں آنے کے بعد آہ میں نے آج تک پاکستان کے اندر حتی کے عزت پہ کسی بھی دعوے کی دعوے کا فیصلہ ہوتے ہوئے عدالت میں نہیں دیکھا آہ اس لیے شاید ہمارے یہاں بہت آرام سے لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگا دیتے ہیں آہ میرے ٹرائل آہ کے حوالے سے ایک بات اور بھی یہ ہے کہ یہ تصور کوئی بہت زیادہ نیا تصور نہیں ہے اور انصاف کی فرامی کے عمل میں آہ میرے کا ایک کردار ہوتا ہے کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو وہ آہ اس کی کوریج کرنا تو یقینی طور پر وہ ہے لیکن آہ آہ اس کے اندر مداخلت کرنا عدالت پر اصل انداز ہونے کی کوشش کرنا آہ اس کے وہ ایک انیتھیکل بات ہم کہہ سکتے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ ایک چیز اور اہم ہے بہت سے آہ یہ میں کہہ دوں کہ مقدمہ کی کروائی کے دوران اخبارات ٹی وی چینلز اور اب تو سوشل میڈیا بھی ہیں وہاں پر ایسے پیکیجز ایسے ریپورٹ ایسی باتیں ایسی گفتگو ہوتی ہے اور کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جج جدرات اخبارات نہیں پڑتے تھے وہاں کوڈ تھا لیکن اب آبیسلی آہ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے آہ تو اس کے بعد آہ یہ بات کہنا کہ جی وہ ٹی وی نہیں دیکھتے اخبار نہیں پڑتے کچھ مناسب نہیں ہوگا تو ایسی تمام چیزیں جو یک طرف طور پر چلائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی دی ملزم عدالت کے سامنے تو اپنی جگہ عدالت اپنا ذہن اس عدالت کے ذہن پر اصد انداز ہونے والی بات تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن وہ ملزم اس عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی آہ مجرم بن جاتا ہے شاید میری یہ مثال بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے سابق صدر ہیں عاصف علی زرداری صاحب ان کے خلاف آج تک کسی بھی عدالت میں کوئی فیصلہ نہیں آیا یعنی اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو عاصف علی زرداری صاحب مجرم نہیں ہے اور ایک کیونکہ آپ اس وقت تک معصوم ہوتے ہیں جب تک آپ کے الزام ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت وہ معصوم ہیں اور ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ملزم وہ ہیں الزام ہوئی کیسز ان کے اوپر چلتے رہے ہیں گزرشتہ تیس سال سے چل رہے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے اوپر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود عاصف علی زرداری صاحب کا جو کریکٹر ہے وہ ہمارے عوام الناس میں نیگٹیو پروپگیٹ ہوا ہوا ہے نیگٹیو اس کو ان کو دکھایا جاتا ہے اور وہ اب اتنا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی میڈیا اوپلیٹ یا کوئی اقبار یا کوئی صاحب کی یا کوئی بھی شخص عاصف علی زرداری صاحب کے حق میں بھی بات کریں تو وہ صحیح تسلیم نہیں کیا جاتا یا اس کے اوپر الزامات آئیت کر دیے جاتے ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیزر ہوتے ہیں تو یہ وہ ایک بہت بڑی مثال ہے میڈیا ٹرائل کی کہ عدالت کا فیصلہ اگر آیا بھی تو وہ ان کے حق میں رہا اور عدالت نے ان کے حق میں فیصلے دیئے لیکن اس کے باوجود اس سب کے باوجود بھی آہ عدالت نے فیصلہ ان کے خلاف نہیں دیا اس کے باوجود لوگ ان کو مجرم سمجھتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی اقصریت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اور اسی کو انگلیزی میں کہا جاتا ہے کہ damage has been done آہ تو اب اگر عاصف علی زرداری صاحب کوئی اچھا کام بھی کریں تو شاید لوگوں کو بہت مشکل سے اس کو یقین آتا ہے اور اس کے اندر بھی لوگ کچھ نہ کچھ آہ اس کے اندر کو فائدہ گھونڈ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ان کو مسٹر ٹین پرچنٹ بھی کہا جاتا ہے آہ چونکہ ان کا نام اخبار کے ذریعے ہی ایک اخبار میں ہی ان کو مسٹر ٹین پرچنٹ کا خطاب دیا گیا آہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آگے چلے ان کا بھی ان کی بھی بات کرتے ہیں تو ملک میں ہمارے ملک میں میڈیا کے پھیلاو کے بعد جو میڈیا ٹرائل کی اسطلاح ہے وہ بھی اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وسیع ہو گئی ہے آہ اس سب کا ایک جو نتیزہ نکلا جو نیگٹیو نتیزہ ہم سمجھتے ہیں آہ کہ وہ فالس نیوز اور فیک نیوز کے معاملات بھی آہ سامنے آنا شروع ہو گئے آہ پہلے میڈیا ٹرائل کا معاملہ جیسے میں نے بتایا کہ صرف عدالفی مقدمات تک ہی محدود رہتا تھا اب اب الزام تراشی کی جانے لگی ہے یعنی کہ اب جیسے میں نے آپ کو ایک مثال اور دی تھی تو اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت ساری مثالیں آپ آہ یقین کریں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سے اگر ہم صرف سیاسی تاریخ کی بات کرنے تو اتنی مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہے میڈیا ٹرائل کی آہ کہ شاید آہ وقت کم پڑ جائے تو اس لیے میں بہت تیزی سے کیونکہ وقت مجھے بہت محدود ملا ہے آہ کہ محدود وقت میں میں نے اس بات کو ختم کرنا ہے آہ تو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہوں جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں سٹھ پیتیس پنکچرز کی بات ہوئی نجم شیٹی صاحب پر عمران خان صاحب میں انجام لگایا نجم شیٹی صاحب عدالت چلے گئے آج دن تک آہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بعد میں میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ انہوں نے آہ ایک سیاسی بات کی تھی یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی آہ تو اس طرح کے معاملات لیکن اس وقت معاملہ اتنا حصلہ کہ نجم شیٹی صاحب کے اوپر آہ سفت قسم کی آہ تنقید بھی ہوئی اسی حوالے سے کیونکہ وہ آہ نگرہ وزیراعالت سے پنجاب کے تو اس لیے ان کے اوپر سفت تنقید بھی تھی گئی اسی حوالے سے لیکن بہرحال آہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حد تک عزت کے کسی مقدمے کا فیصلہ آہ آیا ہو بہت کم کیا میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا جب میں ایک بار پھر یہ دورا ہوں گا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آہ ٹیکنالوجی نے جیسے جیسے ترقی کی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے صحافت میں کچھ نئی جہتیں متعارف ہوئیں آہ سٹیزن جنرلزم آہ اور پہلے طرح پرنٹ میڈیا ہوتا تھا پھر الیکٹرونک میڈیا آیا سوشل میڈیا آیا سٹیزن جنرلزم چکو ہو گیا آہ کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں کیمرا موجود ہے اور جو بھی وہاں جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے اس کے اوپر آہ آہ تفسرے کرتا ہے سوشل میڈیا پر وہ ڈالتا ہے اور اس کے اوپر پھر لوگ تفسرے کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک رائے عاما ہموار ہوتی ہے مدستہ دنوں جیسے ایک آہ ویڈیو آئی جس کے اندر کچھ آہ سنیچرز جو ہے وہ ایک ڈریوری بوائی سے کچھ چھین رہے تھے اور انہوں نے آہ اس کو پھر آہ جب وہ رونا ہی لگا تو اس کو واپس کیا تو وہ بھی ایک آپ ہی دیکھیں کہ یہ ایک رائے عاما ہموار ہوئی تو رائے عاما کو ہموار کرنا بھی اب کہا جاتا ہے کہ یہ آہ میڈیا ٹرائل میں ہی اس کو آہ لیا جا سکتا ہے لیکن میڈیا ٹرائل بہارحال ایک بات یاد رکھیں گے کہ میڈیا ٹرائل اگر میڈیا ٹرائل کی کہیں بھی بات کی جائے گی تو اس کو نیگٹیو لی ہی لیا جائے گا کیونکہ میڈیا جو ہے وہ عدالت نہیں ہے اور اگر میڈیا میں کسی بات پر بیٹھ کر آہ فیصلہ کر لیا جائے آہ تو وہ پھر اس کے بعد وہ نیگٹیو ہی کاؤنٹ ہوتا ہے آہ سوشل میڈیا پر آج آپ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو آہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام ڈال دیں اور آج کل جو جیسے کورونا وائرس کا معاملہ چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آہ میں آپ کو کہوں کہ جو کئی ایسے علاج آگئے ہیں کئی چیزیں آگئے تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح یہ فال کرتی ہیں آہ میڈیا ٹرائل میں ہی ڈاکٹرز کے حوالے سے آہ مختلف نیگٹیو ریمارکس لوگوں نے دیئے آہ پھر یہ کہ ہزاروں ڈالر کی لاشیں بیچی جا رہی ہیں یہ اس طرح کی تمام چیزیں کہ جس کی کوئی بیسز نہ ہو اور آپ بیٹھ کر اس کے اوپر بات کریں تو میڈیا ٹرائل یہ میڈیا ٹرائل کے جب یہ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا آیا تو یہ نئی اس کی تشریحات نکل کے آئی ہیں اس سے پہلے میڈیا ٹرائل کیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدالت میں ہونے والے مقدمات ان کے اوپر کسی بھی قسم کی گفتگو کو میڈیا ٹرائل کہا جاتا تھا ہے آہ تو یہ میڈیا جو ہے وہ زیر سمات مقدمات میں آہ اب تو اتنی وہ بداخلت ہے کہ وہ آہ سامنے نظر آ جاتی ہے آہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے آہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں میڈیا ٹرائل کی مثالیں بھری ہوئی ہیں آہ اور ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب آہ ہمارے ہاں آہ اسیمبلیز ڈیزولف ہوئی تو کئی آہ میڈیا ریپورٹس کو بنیاد بنا کر عدالتوں نے اس کے فیصلے دیے آہ تو اگر میں یہاں آپ سے سوال کروں کہ اگر کہ اخبار میں لگی ایک سرخی نے کس طرح آج تک ایک سیاسی جماعت کو آہ مجبور کر رکھا ہے ایک بہت بڑی مثال ہے یہ میڈیا ٹرائل کی آہ اور لوگوں کے اوپر اثرانداز ہونے کی آہ اگر میں آپ کو بتاؤں آہ کہ آہ انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد آہ جب بشرگی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو اس سے پہلے اس سے پہلے آہ اقتدار کی منتقلی میں ابھی وقت تھا آہ اور گھٹو صاحب نے زلفقار علی بھٹو صاحب نے کراچی میں ایک جلسہ کیا جس کے اندر انہوں نے آہ اس جلسے کے دوران انہوں نے باتیں کی تقریر کی دوسرے روز روزنامہ آزاد کی طرف سے اس اخبار نے زلفقار علی بھٹو سے منسوب کر کے ایک سرخی جمعائی ادھر تم ادھر ہم یہ ایک سبجیکٹف سرخی تھی اور یعنی یہ الفاظ بھٹو صاحب نے ادا نہیں کیے تھے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ ادا نہیں کیے تھے جناب عباس عطر صاحب بہت معروف صحافی تھے اتقال کر چکے ہیں انہوں نے ان کو مل کا حاصل تھا سرخیاں بنانے کے لیے تو انہوں نے ایک سرخی جمعائی یہ والی جیسے میں نے آپ کو بتایا ادھر تم ادھر ہم کی اور یہ انہوں نے ان کی تقریر سے اخص کر کے جمعائی تھے آہ تو اس کے بعد وہ جملہ یہ جملہ ادھر تم ادھر ہم کا جملہ اتنی شدت کے ساتھ آج تک کیپلز پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اس سے آج بھی اپنی جان نہیں چھڑا پا رہے آہ عباس عطر صاحب نے کئی انٹریوز میں اس بات کی بارہا وضاحت کی اپنی زندگی کے دورات آہ کہ یہ ایسا نہیں ہے اور آہ لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی آج تک اس تحمد سے آہ جان نہیں چھڑا سکے تو یہ میڈیا ٹرائل کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو آہ میں نے کی آہ اور میڈیا ٹرائل کے حوالے سے میں آپ کو بہت کچھ آہ بہت سی ایسی مثالیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ خود پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی آہ میاں نواز شریف کا کیس آہ اس کے علاوہ آہ کئی ایسے کیسز ہیں پولٹیکل کیسز جتنے بھی ہیں ان میں میڈیا ٹرائل کہیں نہ کہیں ہوتا ہے آہ اور وہ اب بھی جاری ہے ابھی بھی مختلف لوگ آہ اس کو آہ جو صحافت کی صحافی ہیں آہ ان کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آہ حقائق کو چھپائیں تو وہ حقائق کو چھپانا جو ہے وہ آہ اگر میں کسی خبر کو کسی مقصود ذاویے سے پیش کروں اور کوئی مقصود مقصد حاصل کرنا چاہوں یا کسی مقصود مقدمے میں آہ میں اس کو کوئی فیصلہ لینا چاہوں آہ یا پھر آہ کسی شخص کے اوپر کوئی الزام تراشی کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہوں یہ تمام چیزیں میڈیا ٹرائل کے جمرے میں آتی ہیں آہ آپ لوگوں کے کوئی اگر سوالات ہو یا مزید آپ لوگ کو جاننا چاہتے ہو تو یہ ای میل ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے اس کے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ اپنے سوالات لکھ کے بھیجئے آہ تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکیں اجازت دیجئے خدا آپ کو ایک رہا ہے اس کے رہا ہے اس کے سوالات سے